ہالیلوئیہ کہ پچھلے دنوں ہم کیوں کر ہم ریگلر دعا نہ کر پائیں باپ ہماری گلتی کو اس آنکھوں کو معاف کر ہمیں اپنے پیار اور فضل سے دور نہ رکھنا بلکہ ہمیشہ تیرے پیار کے سایہ کے نیچے رہے ہیں آمین خدا ہونے آپ سب کی سلامتی ہو میرے عزیزو آج ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے زبور ایک سو کتیس زبور ایک سو کتیس ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے خدا ہون کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے زبور ایک سو کتیس آئی خدا ہون میرا دل مگرون نہیں اور میں بلند نظر نہیں ہوں نہ مجھے بڑے بڑے معاملوں سے کوئی سروکار ہے نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہر ہیں یقیناً میں نے اپنے دل کو تسکین دیکھ کر مطمئن کر دیا ہے میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانت ہے ہاں جیسے دودھ چھڑایا ہوا بچہ ماں کی گود میں آئے اسرائیل اب سے ابت تک خدا ہون پر اتماد کر پتلا ہم کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کیلئے بائیسے برکت ہو خدا ہون کا شکر ہو میرے عزیزو آج کا زندہ پاک کلام ہمیں حلیوی سے خدا ہون پر توقع کرنے کے بارے میں بتاتا ہے کلام بتاتا ہے کہ ہم خود میں جو دعو نبی ہے یہاں پر اس گیت میں کہتے ہیں کہ میں غرور نہیں کرتا اور نہ ہی میری آنکھیں بلند ہیں مجھ میں غرور نہیں اور میری آنکھیں بھی بلند نہیں بائیول مقدس میں لکھا ہے خدا ہون کو چھے چیزوں سے نفرت ہے بلکہ ساتھ ہے جس سے اس کو قرائیت ہے اس میں ایک چیز ہے بلند آنکھیں انچی آنکھ غرور یہاں دعو نبی گیت میں کہتے ہیں کہ مجھے میری مجھ میں غرور نہیں ہے میری آنکھیں بلند بھی نہیں ہیں اور میں ترے حضور جھکنا چاہتا ہوں اور پھر وہ ان تمام چیزوں کو ماننے کے بعد وہ کہتے ہیں نہ مجھ میں نہ مجھے بڑے بڑے معاملات سے کوئی سروکار ہے جیسا کہ آج کے دنوں میں ہم لوگ بہت سے معاملات میں سروکار رکھتے ہیں ہمیں بڑی عادت ہے ہمارے کے معاملے میں دھیان دیتے ہیں اور نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہے ہیں ہم میں ایک پرابلم ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے ہیں تو ہمیں جس سے لینی ہے ہم اس سے مانگنے کی بجائے ہم اس کی راشن پانی پر پہلے دھیان کرتے ہیں کہ ان کو انہا پیسہ آیا کی تو پوچھ کے لے لو تاریم مدد کرے گا انہوں کو بڑا کچھ ہے کوئی انہیں بڑے فراڈ کی تیرے کوئی انہیں بڑے انہوں لٹے ہے کوئی انجی کارڈ ہے جو بھی کرتا ہے آئی بائیل مقدس آپ کو کہتی ہے ان باتوں سے مجھے کوئی مجھے نہ مجھے بڑے بڑے معاملوں سے کوئی سروکار ہے نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہر ہیں پاسٹر انور فضل صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے وہ گریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے پاسٹر شکیل کے پاس بہت پیسہ ہے گریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے پاسٹر صاحب نے گڑی لی لئی پاسٹر صاحب نے یہ کر لیا یہ ان لوگوں کے لئے آج کا کلام ہے جن کو بری عادت ہے خادمین کے بارے میں سوچنے کی کیونکہ میرے عزیزو ہم وہ نہیں کر سکتے جو خدا کے ہاتھ میں ہیں جب ہم کسی کے معاملے کی طرف اپنا دھیان لگا لیتے ہیں اور ہمارا دھیان ہوتا ہے کہ انویں چیزیں کتھوں ملیا کتھوں آئیا اے دکھوں تے کل تک پیسے نہیں سن یہ تو کل تک کنگلا تھا آج گاڑی لے لی یہ کل تک کنگلا تھا آج اس کا اپنا گھر ہے یہ کل تک کنگلا تھا پتہ نہیں کونسا فراڈ کی ہے اچھا ایک تو ہم لوگ سوچتے ہیں اور سوچتے بھی نیگٹی بھی ہیں ایک ہم سوچتے ہیں اور سوچتے بھی ہمیشہ نیگٹی بھی ہیں کبھی نہیں سوچتے کہ یار وہ خدا کا خادم ہے خدا کی خدمت کرتا ہے خدا ہم نے اس کو بلس کیا ہے پھر ہم یہ کہتے ہیں یار انتے چار دنیا چاہے کاروبار آباد گیا ہے یا پتہ نہیں کی فراڈ کیتا ہے پھر غلط ہی سوچیں گے ہم یہ نہیں سوچتے کہ آخر اس نے کیا محنت کی ہے سوچو کہ اس نے محنت کی ہے اور خدا ہم نے اس کو بلس کیا خدا باپ نے اس کو دیا مگر نہیں ہمارا پہلا خود سے یہ سوال ہوتا ہے انہیں لتاکے میں پتہ نہیں کنوں لٹے ہیں اچھا ایک تو ہم غلط ہوتے ہیں دوسرا ہم دوسرے کو جج کرتے ہیں پھر تیسرا ہم اس کو ایسا جج کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں اختیار میں نہیں جب ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تب ہم کیسے ہوں گے وہ یہاں بتاتا ہے میرے عزیزوں جب آپ جو کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس میں غرور ہے کہ میں بڑا سیانا ایک تو اس کے پاس یہ سب کچھ ہوتا نہیں جو اس کے پاس ہے پھر وہ اس سے مانگنے بھی جا رہا ہے اس میں اکڑ دی ہے اور وہ اس بات کا غرور بھی رکھتا ہے کہ میں بہت سمجھ دا رہا ہے اور میں گال کرانگا انہیں منہ نہ کیتی نہیں پھر انہیں کہا گا ترے کو انہ کو جے تو منہوں کیوں نے دے سا جا ترے کو تو منہوں نے دے سکتا لیکن میرے عزیزوں ان چیزوں سے دعوت نبی یہاں کہتا ہے کہ مجھے کوئی سہوکار نہیں مجھے کوئی سہوکار نہیں کیونکہ میں بڑی بڑی باتوں میں جن کو میں جانتا ہی نہیں میں سمجھ نہیں جاتا کیونکہ جب آپ ان تمام چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں میرے عزیزوں آج کا پاک کرام بڑا خوبصورت ہے ہم بڑی چیزوں پر دھیار لگاتے ہیں اوہ کدھر گیا اوہ کدھر لے کے آیا اوہ کینچ کی تھا جو بندہ سب کے معاملوں میں ٹانگ ڑھاتا ہے نا اسے کوئی پسند نہیں کرتا لیکن جو کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑھاتا اور کسی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ یار یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں وہ یہ اس کوئی دیار میں ٹھیک ہم اپنا گھر چلا رہا ہوں میرے لیے یہ اتنے ہی بڑھا ہے خداوند اس کے بارے میں یہاں دعوت نبی کیا کہتا ہے یقیناً میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر متبین کر لیا میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی ماند ہے ہاں جیسے دودھ چھڑائے ہوئے بچہ ماں کی گود میں آج ہم سب کا جو ہماری جو thinking ہے ہم سب کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے اوہ دے کل پیسے کتھو آئے اوہ کتھو لیا کیا ہے اوہ نے کتھو کم آیا ہے لیکن جب ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو ہم اس بچے کی ماند ہو جائیں گے جس کو صرف اپنی ماں سے سروکار ہے اس آیت کو اگر آپ پورا پڑھو تو آپ غور سنے اس کو آئے اسرائیل اب سے عبر تک خدا پر اعتماد کر یہاں ماں کا ذکر دودھ کا ذکر ماں خدا ہے دودھ اس کی نحمتیں اور آپ وہ بچے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے اس نے خود کو خود سے دعوت نبی یہاں پہ خود کو کہہ رہا گیا یار میں ویسا ہوں میں ایک بچے کی مانند ہوں جس کی ماں نے اس کا دودھ چھڑوایا اور اس کو صرف دو چیزوں سے مطلب ہے ماں سے دودھ سے اور اس کا اعتماد کس پہ ہے صرف اپنی ماں پر آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم لوگ اپنے آپ کو خدا سے نکال کر دنیاوی باتوں میں آ جاتے ہیں اوکی تھولے آیا انہیں کی کیتا ہے انہیں کندروں کمایا اوکیویں کھائے گا اوہ اوہ اید ریڈی میٹ کھانے کھا رہے ہیں ایس پادری نووے ایلو ایس پادری دی بڈی نووے ایلو ایس پادری دی کار نووے ایلو اید بند آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے بلیس ہوں گے میرے جوز ایسا کچھ نہیں ہوگا بلکہ آپ وہ بلیسنگز کھو دیں گے کیونکہ بائبل مقدس یہ چیزیں پسند نہیں کرتی کیا آپ کسی کے معاملے میں اپنی ٹھانگڑاؤ یہاں پر لکھا ہے ضبور ایک سو کتیس اس کی دوسری آیت میں میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی معنید ہے ہاں جیسے دودھ چھڑائے ہوا بچہ ماں کی گود میں ایک بچہ گود میں لیں ماں لیتی ہے اس کو فیڈر پلاتی ہے لیکن جیسے وہ فیڈر پی خالی ہوگا چھڑائے گا بچہ ایک دم سے سو نہیں جاتا کچھ بچے فیڈر پیتے سوتے ہیں اور کچھ ماں کو دیکھتے ہیں کہ ہاں میں اس کی گود میں ہوں جو مجھے بچا سکتی ہے ہاں میں اس کی گود میں ہوں جو ہمیشہ کا تحفظ دے سکتی ہے ہاں میں اس کی گود میں ہوں جو میرے لیے ایک خدا کا رتبہ رکھتی ہے میری تحفظ اس کے پاس ہے میری نگبہ نیم وہ ایک مجھ پر سایا ہے کسی ماں کو آپ نے کبھی دیکھا کہ بچے کو دودھ پلاتی پلاتی اس کے موں پر تھپڑ بھی ماری ہو کہ دودھ کیوں پیلا اور تھپڑ بھی ماری ہو یا کچھ باپ اپنے بیٹے کو ساتھ میں روٹی کہا ایک نوالہ دے اور ایک تھپڑ مار دے ایک نوالہ دے ایک تھپڑ مار دے ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ماں باپ بھی یہ جانتے ہیں کہ میرا بچہ مجھ پر میں اثر ہے میرے بچے کا مجھ پر اعتماد ہے تو یہاں پر بھی ہم اگر اس آیت کو اگر میں پھر سے آپ کے ساتھ پڑھوں گا پورے کا پورا ضبور ایک سو کتیس آپ غور سے سنیں اے خداوند میرا دل مغرور نہیں اور میں بلند نظر نہیں ہوں نہ مجھے بڑی بڑے معاملوں سے کوئی سروکار ہے نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہر ہیں یقینا میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر متمر کر دیا میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی ماند ہے ہاں جیسے دودھ چھڑائے ہوا بچہ ماں کی گود میں جو بچہ ماں کی گود میں ہے اس کو یہ پتہ ہے اس کو دنیا داری سے کوئی لگاو نہیں ہے کہ اس کا باپ اس کو آج کپڑے پنا رہا ہے بچے کا پیمپر گلہ ہو جانا تہیر لا دے جانا ہے لیکن وہ بچہ خود نہیں تاہر سکتا اس کو پھر ایک ماں کا سارا چاہیے باپ کا بہن کا بیٹے کا چاہیے اس کا ڈپینڈ کرنا صرف اور صرف اس پہ ہے جو اس کو سنبھالتا ہے لیکن اگر آپ ان چیزوں کو غور سے دیکھیں یہاں پر کلام مقدس کے مطابق وہ یہاں کہتا ہے آئے اسرائیل اب سے ابتک خدا پر اعتماد رکھ خدا ماں بن گیا اسرائیل بچہ بن گیا اور خدا کی نعمتیں دودھ بن گئی سو میرے عزیزو آج یہ بات اپنے دلوں اور دماغوں میں ڈال لیں کہ خدا کا کلام آپ کو سکھاتا ہے کہ اس پر اعتماد رکھیں کیتلک بائبل میں لکھا ہے یہاں پر اعتماد لکھا ہے کیتلک بائبل میں توقع لکھا ہے وہ اردو ٹرانسلیشن یہ جو پرانی رائٹنگ میں ہے اردو میں اور جو ٹرانسلیشن میں ہے وہاں پر توقع لکھا ہے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ اعتماد خدا پر ہو اور جس کا اعتماد خدا پر نہیں وہ کچھ بھی کر لے وہ کچھ بھی نہیں کر سنگا کیونکہ وہ خود میں ہی شارک آرے وہ خود میں ہی طاقت آرہا ہے وہ خود میں ہی خوبصورت ہے وہ خود میں ہی بل گیٹس ہے وہ خود میں ہی آرنٹ شواست دے گا ہے باڈی بیلڈر ہے مسٹر ورلڈ ہے یہ سب کچھ وہ خود میں ہی ہے لیکن وہ برکات خدا کی طرف سے نہیں ہے لیکن میرے عزیزو جو خداوند پر اعتماد رکھتا ہے وہ اب سے اب تک ہمیشہ قائم رہے گا پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو خداوند کا شکر ہو میرے عزیزو آج ہم دعا کریں گے ہماری ایک بہن ہے ماں گل ان کے لیے تاکہ خداوند ان کی زندگی میں ایک اچھا اور خوبصورت وقت لائے ان کے پریشانیہ ختم ہو اس کے ساتھ بردر سسٹر زارہ اور ان کی بہن مہوش جی سسٹر زارہ اور ان کی بہن سیرش کے لیے اور اس کے علاوہ پریڑ ہے ہماری بیٹا ہے بنٹی جبکہ آپ جان دیں چھتیس چکہ ہم گئے تھے پچھلے دنوں بیٹا اٹھارہ سال کا ہے اور اس کی کچھ ہسٹری اس طرح ہے کہ بچپر میں جب وہ سوا سال جس کو ہم یہاں پر پاکستان میں کہتے ہیں کہ سوا مہینہ وہ ان کو کسی گاؤں لے کے گئے بچہ وہاں سے واپس آیا اور اس کے بعد آج تک وہ بچہ گھر کے سبھی کام کرتا ہے لکڑی کاٹتا ہے آگ جلاتا ہے لیکن مینٹلی طور پر اس کو ابلیس نے جکڑا ہے آج آپ سب میرے ساتھ مل کر اس کے لیے دعا کریں اور بیٹی مہک کے لیے بھی کہ خدا ہوں ہم جلد از جلد اپنا فضل اس پر کرے اس کو بیٹے جیسی نعمہ دے ہیلیلویہ ہم آنکھیں بند کریں گے ہیلیلویہ 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 قدو زندہ آسمانی باپ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک تجھو تھا تجھو ہے اور تجھو رہے گا اے میرے زندہ آسمانی باپ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک آسمان کے تخت پر تخت نشی ہے تُو آسمان کے دریچے کھول دے اور ہم سب کو دیکھ ہم پر اپنی محبت اور پیار انڈیل دے آئے قدوس خدا خدا بیٹی سیرش اور اس کے ہیزبنڈ کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی ناکتفاقی کو اتفاق میں بدل دے محبت میں بدل دے بیٹی زارہ کی گردوں کی پرابلم کو یسو باپ تیرے فضل سے وہ جلدہ جل ٹھیک ہو جو تھوڑی سی بھی تکلیف ہے وہ بالکل ختم ہو جائے کیونکہ تیرا ہاتھ اس پہ بڑھ گیا آئے قدوس زندہ آسمانی باپ بہن ماں گل کے لیے دعا کرتا ہوں اس کو بھی برکت دے اس کے دولوں بیٹوں کو برکت دے آنے والی زندگی اس پر تُو نے ظاہر کی تو زندہ آسمانی باپ اپنا فضل بھی اس پہ ظاہر کر خوشیاں اور برکت اور جو جو تیری طرف سے وسائل ہیں وہ اس بیٹی کو دے تاکہ اس کا ایمان تجھ میں مضبوط ہو اسی طرح قدوس زندہ آسمانی باپ تیرے حضور جتا ہوں بیٹا بنٹی کے لیے کہ قدوس زندہ آسمانی باپ وہ بڑا ہو چکا ہے اپنی بہنوں میں بڑا ہے خاندان میں بڑا ہے تو باپ اس بیٹے کو قوت ترش اس کے دماغ کے دریچوں کو کھول دے اکلو دنائی دے اے لانتی تصیروں اے گندی تصیروں تمہیں یسو کے نام سے اے لانتی تصیروں تمہیں یسو کے نام سے دبا کرتے ہیں کہ اس بیٹے کو چھوڑ اس کے جسم میں سے تمام لانتی تصیریں نکل جائیں اور اس کا گھرانہ اپنے بیٹے کی وجہ سے تجھے دن دن باد آکھے اے قدوس خدا وند خدا فضل ودہ ہاتھ براد اس بیٹے پر اپنا ہاتھ رکھ دے اے قدوس زندہ آسمانی باپ اس بیٹے پر تیرا ہاتھ ہے وہ بیٹا جلدہ جلدہ تندرست ہو صحت یاب ہو برکتے پائے ماں باپ کے ساتھ صحیح طرح بات کرے ہر چیز کو سمجھ سکے اپنے اچھے برے کو سمجھ سکے صاف سترے گندے کو سمجھ سکے دنیاوی عقل اس کو دے جس سے زندہ آسمانی باپ اپنے خاندان کا سہارہ بن سکے اے قدوس زندہ آسمانی باپ اس بیٹے کی زندگی کو صحت یابی کی صورت میں لاؤں باپ ترنکر ہونے کے ناتے تیرے آگے یہ درخواست دیتا ہوں کس بیٹے کو صحت یاب کرے اس کی تمام پریشانی اس کے جسم کی تمام تکلیفیں بیماریاں ترے یسو نام سے جاتی ہیں ان کے ماں باپ کو زندگی کا سکون بخش کہ ان کا بیٹا صحت یاب ہو جائے اے میرے قدوس زندہ آسمانی باپ بیٹے کو زندگی اور صحت ترطن درستی دے حاللویہ اسی طرح دعا کرتا ہوں ہماری بزرگاں پروین کے لئے کہ قدوس زندہ آسمانی باپ ترے یسو نام سے جاتی رہے اور جو جو آج لائف دیکھتا ہے آئے باپ جو بھی لائف دیکھتا ہے ان کے کاروبار میں تیری برکت ہو روپے پیسے پر تیری برکت ہو آئے قدوس زندہ آسمانی باپ تمام بیماریاں جسموں سے نکلتی جائے آئے لانتی تصیروں تمہیں یسو کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ تمام لانتی تصیروں ان گھرانوں کو چھوڑ دے آئے قدوس زندہ آسمانی باپ آج میں تیرے حضور جتا ہوں جو بھی لوگ لائف دیکھتے ہیں ان کی گھرانوں کی نائج تفاقیاں بیماری جوڑوں کے درد جسم کی تکلیف بیماریاں گردوں کی تکلیف سردرد ہرنیاں کمر کی درد ہارڈ پیشن کاروبار میں پرابلم بلنڈ پیشن شگر تمام بیماریاں یہ سکھے نام سے جاتی رہے آئے قدوس زندہ آسمانی باپ فضل والا حال برکت دے تمام خاندالوں کے ساتھ ہو آمین آمین میرے عزیزو آج ہماری تقریباً ایک ماہ کے بعد ہی ہم شاید آپ کے ساتھ دوبارہ لائف ہو رہے ہیں پندرہ دن کے بعد تقریباً پندرہ دن کے بعد تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ اسی طرح ہم آپ کے ساتھ روزانہ دعائی کرتے رہیں خدا ان کے نام کو جلال اور عزت دیتے رہیں ان قریب آپ کے لئے ایک اچھی خوشکبری لانے کو ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہو خدا انہاں آپ سب کو برکت دے خدا انہاں آپ سب کے ساتھ ہو خدا باپ بیٹے رہوالکدس کے نام میں آمین اور جی بتاویں یہ اب ڈیلی آٹ بجے ہم لائف پریئر کیا کریں گے اور لازٹ ٹائم کے لئے سوری کہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کرسپس پروگرامز تھے ہم ڈیفرنٹ پلیسیز پہ تھے نہیں بگ دے پائے لیکن اب روزانہ در آٹھ بجے ہم آپ کے ساتھ دوبارہ سے کرام کو روزانہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے خدا انہاں آپ سب کے ساتھ ہو خدا انہاں آپ سب کو برکت دے آمین خدا باپ بیٹے رہوالکدس کے نام میں آمین خدا انہاں آپ کے ساتھ ہو رہوالکدس کے لئے ساتھ ہو خدا انہاں آپ کے ساتھ ہو